کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رات کو سونے لگو تو تم دروادے کو بند کر دو چراک کو بند کر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کو ایک دعا پھر پرگرام گفتو کے اندر کوئی شام دیت کرتا ہوں اچھا میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ یہ رات کو برطن ڈھاپنے کا حکم ہے تو کیا یہ گھر کے اندر برطن ہوں وہ یا گھر کے بار ہوں وہ یا گلاس وغیرہ یعنی اس حوالے سے انہوں نے پوچھا تھا تو اس کا کیا حکم ہے شریعت میں دیکھیں امام مخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رات کو سونے لگو تو تم دروادے کو بند کر دو چراک کو بند کر دو ٹھیک ہے اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کی تاریخی چھا جائے تو دروادوں کو بند کر دو اور اپنے بچوں کو گھر میں رکھ لو یعنی بھار منتشر نہ ہونے دو اور اسی طریقے سے جو ہے وہ چراک بجاؤ اللہ کا نام لو دروادہ بند کرو اللہ کا نام لو اور جو برطن ہیں ان کو ڈھاپ دو تو لہذا اور اللہ کا نام لو کیونکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس وقت کے اندر جو ہے وہ وبائی نازل ہوتی ہیں بیماری نازل ہوتی ہیں تو وہ کہیں یعنی ان برطنوں کے اندر نہ چلی جائیں تو لہذا اس وئے سے برطن ڈابنے کا حکم ہے اور دوسرا بچوں کے حوالے سے بھی یہ کہ اس وقت میں شیطان جو ہے وہ منتشر ہوتے ہیں تو بچے اور بچیوں کو جو ہے وہ گھروں میں رکھا جائے ہاں جب وہ تاریخی رات ہو جائے یعنی اس سے مطلب ہے کہ رات کی تاریخ اچھا رہی ہو مغرب کا لفظ تو نہیں آتا لیکن رات کی تاریخ کا وقت آتا ہے تو جب وہ تاریخی رات ہو جائے تو پھر اجازت ہے کہ پھر بچے بھی باہر جا سکتے ہیں یعنی اس وقت ان کو گھر میں رکھنا ضروری نہیں ہے موسیقی